سیکیورٹی فورسز کی جانب سے خیبر پختونخواہ کے سلاب سے متاثرہ علاقوں سواد دیر اور چترال میں امدادی کاربائیاں جاری ہیں دیر میں دریائے پنجگورہ میں پانی کی سطح بلند ہونے کے بعد قریبی علاقوں میں مواصلات کا نظام متاثر ہوا لینڈ سلائیڈی کے بدے سے تحصیل کلکوٹ میں شرنگل کمراٹ روڈ بری طرح سے متاثر ہوا جبکہ شمسی خان کے علاقے میں زیر تعمیر پل کو نقصان پہنچا سیکیورٹی فورسز بھاری مشینری کے ساتھ علاقے میں متاثرہ سڑکوں اور پل کو نقصان کے بعد آمد و رفت کو جاری رکھنے کے لیے متحر رکھیں چترال میں شدید بارشوں کی وجہ سے چترال سے بونی کے علاقے کے درمیان واقع اہم پل سلاب میں بے گیا سیکیورٹی فورسز نے فوری ریسکیو آپریشن کے ذریعے متبادل راستہ بنا کر آمد و رفت کو یقینی بنایا سوات کے علاقے شانگلہ میں بھی سیکیورٹی فورسز کا ریسکیو آپریشن جاری ہے مختلف علاقوں میں متاثرہ سڑکوں اور مواصلات کے نظام کو بحال کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے سوات، دیر اور چترال کے متاثرہ علاقوں میں عوام کو خراک اور پانی مہیا کیا جا رہا ہے ادھر ہی نہیں مونسون نے بھارت پر بھی قیامت ڈھا دی ہے نئی دلی کے ایک بار پھر